اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقیناً آپ اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے اور نمتوں سے نوازے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دیں آمین تو میں آج بنا رہی ہوں افغانی بینگل جس کے لئے میں نے یہ تین عدد بینگل لیا تھے ان کو گلائی میں کٹ کر لیا ہے اور تین ہی عدد میں نے یہ حالو لیا تھا ان کو بھی گلائی میں ان کی کٹنگ کر لیا ہے اور ایک بڑا یہ ٹوماٹل لیا تھا اس کو بھی کٹنگ کر لیا ہے اور یہ پیاس گرین جو آج کل مارکٹ میں آیا ہوئا ہے تو وہ کٹنگ گسکی کی گریل کی ہے اور یہ چار چمچ میں نے دہین کی لیے ہافٹی سپون ادرک ہافٹی سپون لسن ان کو پیس لیا دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر بھی ہافٹی سپون ہے اور یہ ہلتی ہے اور سب مرچ اور لمک ہافٹی سپون سب سے پہلے لیے ہم بینگن کو فرائی کریں گے میں نے پین میں آئل گرم کر لیا تھا تو ان کو پانچ منٹ کے لیے ہم نے آلو کو اور بینگن کو فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح کے لائٹ گولڈن ہم نے کر کے بینگن کو نکال لینا ہے بینگن کو اور آلو کو ایسی ہم نے فرائی کرنا ہے دیکھیں یہ بینگن فرائی کر لیا ہے تو اب آلو کو فرائی کریں گے آلو بھی ایسی ہم نے فرائی کر لیا ہے دیکھیں آلو کو ہم نے فرائی کر لیا ہے تو ایسی سارے آلو ہم نے فرائی کر لینا ہے ہم نے فرائی کر لیا ہے دیکھیں آلو اور بینگن کو بھی فرائی کر لیا ہے تو اب میں پیاس فرائی کروں گی ہم نے فرائی کروں گی ہم نے فرائی کر کے پھر ادرک اور لسن کا پی ڈال دینا ہے پھرac کریں ٹوٹ مر Çオ ذہی میں رل کریں اٹھاب اسی ہونے offended میں جب ملک ہم نے فرائی کر لیا ہے پھر ہم نے فرائی کریں گی ان کی طے پھر لیا ہے پھرگ سبح مزدہ نیا اور گرین پیاز ڈال کے اور ان کی چہنے لگا گیجئے سبز مرچ اب ہم اس کو پھر پانچ منٹ کے لیے دم میں چھوڑ دیں گے دیکھیں پانچ منٹ میں میں نے اس کو سالن کو دم میں رکھتا تھا اسے بعد میں نے شروع بند کرتی اور سالن کو شروع کر لیا ہے تو امید کرتی ہو آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی آپ نے ضرور کرنا ہے بہت مدھے کا سالن بنتا ہے یہ تو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمیٹس میں لکھیے گا کہ کیسے لگی آپ کو دنی یہ ریسپی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ